اسلام علیکم کیا حالیں سبکے آج میں آپ کے لئے بہت سمپل اور ایزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت جلدی تیار ہو جائے گی تو اس کے لئے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کپ بیسن لیا ہے اور بینگن یہاں پر میں نے لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کے ان کو میں نے اچھے طرح سے واش کیا لیے چیزیں پہلے میں نے چہمز ریسپ سصر آپ کو کت کر دیا ہے سے وہ چھےٹے لیا ہے ایک پلانٹ میں نے اکنش کا چیزیں پہلے میں نے لیا ہے اس میں buat کرنے کے لیے یہاں پر میں نے میں نے 1 ہے کوئی جنبات ٹکچ جنب part اس نلوے میں اس میں اچھے پہلے میں نے مجندہ لیا ہے ہر چھےТے میں نے اچھے اچھے پہلے میں نے نے Entscheidung ایک چمچ سوری دنمیا میں نے سوکھا دنمیا پیس لیا ہے ایک چمچ یہ لیا ہے اس کے ساتھ نمک میں نے ہسپے ضرورت لیا ہے اور یہاں پر یہ مینے پکوڑا مسالہ اس میں دو چمچ تو یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال سکتے نہیں تو آپ اس میں لال کٹی و امرز بھی شامل کر سکتے ہیں تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ جو سارے مسالہ جاتے میں بیسن میں شامل کر دوں گی ان کو اچھے سے مکس کر لیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کروں گی اور اچھے سے جو ہے وہ گول لینا ہے ہم نے اس کو نہ تو اس کے کانسیسٹی زیادہ گاڑی رکھنی ہے اور نہ اس کو بلکل ہم نے پانی کرنا ہے یعنی کہ نارمل سہی رکھنا ہے اور بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی وغیرہ جو ہے وہ نہ رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا کوئی اس میں گھٹلی وغیرہ نہیں رہی تو کانسیسٹی جو ہے بس اتنی آپ نے گاڑی رکھنی ہے یعنی کہ نہ بہت زیادہ پتلی اور نہ زیادہ گاڑی ہو تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر آئل میں نے رکھتی ہے گھرم ہونے کے لئے تو آئل ہمارا گھرم ہو گیا ہے اب میں نے یہاں سے جو ہے وہ ایک پلانٹ اٹھایا اس کو ایسے میں آتھ کے مدل سے بیٹر میں اچھے سے جو ہے وہ ڈپ کر لوں گی اور آرام سے اس کے اندر ڈال دیا اسی طرح آپ جو آم بینگن کو اس میں ڈپ کرتے جائیں گے اور یہاں پر آئل میں اس کو رکھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزدیک ہے لگیں گے آم بینگن کے پکوڑے آپ شام کے ٹائم چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ ان کو کھا سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم ان کو بناتے چاہ رہے ہیں بس اتنے ہم ڈالوں گی یہ فین میں رجوئے وہ بھر گیا تو اب میں آپ اس کو بتاتے ہوں کتنے جب یہ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے اور پھر میں اس کو دوسری سائیڈ پہ پھلٹ دوں گی یہاں پر ہم نے ان کی سائیڈ چیند کر دیئے تو ایک سے دو منٹ تک ہم ان کو دوسری سائیڈ سے بھی میڈیم آنچ پر پکا لیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں فائنلی یہاں پر ہم مریج و بینگن کے پکوڑے ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں مزے کے بنے ہیں تو آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لکھ گئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دعا میں جات رکھیں شکریہ 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 ویڈیو شکریہ شوما شکریہ